دیکھیں یہاں سے ویو اس پوری ویلی کا کتنا خوبصورت ہے کیٹو کیا کر رہی ہے کیا ہوئی ہے جاؤ 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 اس کے پاس جاؤ بسطور ابھی ہم موجود ہیں کلر کہار میں اور افتار کے لیے آئے میں افتار کا چیزیں سامان سیٹ اپ ہو رہے ہیں ہم نے اپنے سفر کا آغاز چکوال سے کی ہے اور ابھی چکوال سے گزرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں کلر کہار کلر کہار وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے بسکلی موروں کی سرزمین ہے بہت سارے مور اور دوسرے پرندے وہاں پائے جاتے ہیں اور مغل شہنشاہ بابر اس نے بڑا ٹائم گزارے ہیں یہاں پر اس نے اپنی فوج کو بڑا ٹائم ایک یہاں پر رکھتا ہے کلر کہار جانے کے لیے دو ٹریک یوز ہو سکتے ہیں اگر آپ اسلامباد سے آ رہے ہیں یا لاہور سے آ رہے ہیں تو آپ موٹر میں یوز کریں گے اور اگر آپ کسی دوسرے شہر سے آ رہے ہیں لیکس سرگودا یا چکوال سے تو وہاں سے آپ کے ایک میڈل کا ٹریک بھی یوز کر سکتے ہیں موسیقی 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 اور ابھی ہم یہاں پہ اپنا سیٹ اپ لگائیں گے اور انشاءاللہ افتار یہاں پہ کریں گے یہ دربار ہے یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ہو بہو بزرگوں کا نام ہے ہو بہو کا دربار ہے اور اس سے نیچے آ گیا جیل نظر آ رہی ہوگی انتہائی ہسٹوریکل پلیس ہے اور بسیقلی یہ جو آپ کو یہ پارڈ نظر آ رہا ہے اس پارڈ کے پیچھے اس جیل کا سارا بیو ہے وہی بہت بہلی ہے بہار کا موسم ہے تو بہار میں سبزہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے مہو ہوں کیا کر رہا ہے ہوں کیا کر رہی ہے ہی کیا کر رہا ہے بیٹھ جو گئی شہری سے کر رہا ہے جی تو باب صاحب کیسا ایکسپریرینس ہے گر سے باہر افتاری کرنے کا بہت اچھا ایکسپریرینس ہے میں اس طرح پاڑوں میں افتاری کیا ہے ہمارے جی جلے جی بہت اچھا ایکسپریرینس ہے افتاری ہوئی ہے اچھا موظم تھا آپ اگر اسلامباد سے آتے ہیں کسی اور جگہ سے آتے ہیں کلر کار جو ہے وہ بڑی سے بڑی سے بڑی سے بڑی سے جگہ ہے اور اگر آپ چکوال سے آ رہے ہیں جو بہترین زبرز جگہ ہیں گر سے باہر آئے یہاں پہ آکے افتاری کریں اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کریں اور ان کو بھی انجوائے کریں خود بھی انجوائے کریں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلدی دوسرے کسی ولاغ میں کتنے انجوائی کی ہے ویلکم بی تو